موسیقی موسیقی ہی گیڈ مورننگ میں صبح صبح آگئی تو پہلی چیز جو مجھے آج سب سے بول دی ہیں وہ ہے آپ سب ہی کو کریسمس کی بہت 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 کام نا ہے وہ سب سے کام نا ہے کو کام نا ہے تو بھم ان کو آرادنگ اور س Sev again اس سے اچھا محبانہ پورو جو بھی گئے ہیں پی순 Şakawa پی cap اپ یہاں I missed you I'm back And I hope میرا christmas کا diferente آپ نے بچا کر رکھا ہو چھوٹا سے یہ reaction ہے کیونکہ کل ایک ویڈیو دیکھا مینے جس پر میری اپنی خود کیoeиз banget and since its available on sosial media and I am a reaction channel ۔ اچھوٹا جو کھٹا گئے ہوں ۔ لخناو والی دوسری دیدو کی جن کو ہم لوگ کہتے ہیں لئخناوی چھوکری لکھنا بھی چھوکری جی جو ہیں ہماری انہوں نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں بہت شورٹکٹ میں پہلے میں ایک انٹرو دے دیتی ہوں کیا ہوا ہے مسئلہ کیا ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے یہاں ایک میڈ ہے جو کام کرتی ہے ان کے یہاں ان کو ہو گیا ہے بی بی تو ان کو بادھائی اور ان کے بی بی کو بہت ساری بادھائی کہ آپ دنیا میں آگئے ہیں اور آپ تکرائے ہیں کہ یہ دیدو سے جو ایک یوٹیوبر ہیں تو چلیے آگے بڑھتے ہیں تو ہوا کیا کہ وہ میڈ جو ہے ان کے گھر میں کام کرتی ہے اور وہ ان کے گھر میں اپنا بی بی لے کر آئی کیونکہ جب ہمارے گھر میں کوئی کام کرتا ہے اس سے تھوڑا خلوز ہو جاتے ہیں اچھے سے بات کرتے ہیں دوستی ہو جاتی ہے اسی کے چلتے وہ اپنے بی بی کو لے کے جو کی ایک چھوٹی سی ننی سی منی سی بی بی گرل تھی اس کو لے کے ان کے گھر پر آئی تو وہاں پہ انہوں نے اس کو بولا کہ تم نے اس کو ٹوپا کیوں نہیں پہنایا تم نے اس کو موزا کیوں نہیں پہنایا تم نے اس کو سوکس کیوں نہیں پہنایا اس سے سردی لگ جائے گی بی جیس ہم سبھی کو پیدا ہے کہ یوپی کی سردی بہت پھینک کر ہوتی ہے یوپی میں ڈیلی میں اسپیشلی ڈیلی کی سائٹ تک کلائیمٹ ایکسٹریم ہوتا ہے لکناؤں کانپور لہاباد یہ سب تو بہت سٹے ہوئے ہیں بہت آس پاس کی جگہیں ہیں تو یہاں پہ بھی کافی اچھی کاسی سردی پڑ جاتی ہے تو چلیے انہوں نے اس کے پر پورا ویڈیو پر آیا انہوں نے اپنی کنسرن دکھایا کہ تم نے اپنی لڑکی کو ٹھیک سے کور نہیں کیا ہے اس کو سردی لگ جائے سب سے پہلے میں ان کے پلس پوائنٹس کی بات کروں گی کیونکہ یہ اس پڑکلر ویڈیو پہ ٹرول ہو گئی ہیں شاید لوگوں نے ان سے یہ بولا کہ اپنے لڑکی کو کچھ پینا کیوں نہیں دیا کہ آپ کے پاس کپڑے نہیں تھے آپ اپنے بچے کے کپڑے دے دیتی ہیں اسے تو یہ سب باتوں پہ ٹرول ہو گئی تو اس کے پاس انہوں نے اس پٹیکلر ویڈیو کا کمنٹ آف کر دیا کیونکہ کافی نیگیٹیو کمنٹ آ رہے تھے یہ جیل نہیں پائیں اس کے بعد ہوا یہ کہ آج ان کا ایک ویڈیو آیا تھا مطلب کل ان کا ایک ویڈیو آیا تھا جس میں یہ بہت ہی زیادہ غصر میں تھیں سب سے پہلے میں پلس پوئنٹ ہی بات کروں جو انہوں نے ان کے حساب سے بولا ہے کیونکہ ہم دیو آمندر ہیں ہم اس ہر چیز پہ بھروسا کرتے ہیں جو یوٹیوبر پھروستا ہے آپ کو مجھے ہیں جس میں زیادہ کپڑ ویڈیو آئے ہیں مجھے ہیں کہ میں نے کافی کپڑے دیا ہے ہم تو آپ کو یہ پتا ہے ہم اس دیو کو بہت سارے کپڑے دیا ہے اور آپ نے بتایا ہے بہت اچھا کام کیا ہے کیونکہ اب چھو میگیٹ ہوگیا ہے کیونکہ آپ نے بتایا ہے انہوں نے اسے پسٹر روپے دیا ہے کہ اس کے لیے سوقس لے آنا اس کے لیے کے لیے مٹنس لے آنا مٹن جو بچے ہاتھ پہنتے ہیں تاکہ ہم گھو سکرچ نہ کریں اور ہاتھ پہنٹ نہ لگے تو اس کو مٹن گہتے ہیں انہوں نے پانچ سو روپے بھی دیئے تو یہ بھی انہوں نے بہت اچھا کام کیا جو کہ انفورچنیٹلی ترول ہونے کے بعد انہیں ساری چیزیں سوشل میڈیا پر لانی پڑی یہ تھے ان کے پلس پوائنٹ کی انہوں نے کوشش کی انہوں نے یہ بھی بولا کہ انہوں نے کام پہ بھی اسی لیے رکھایا کیونکہ اس کی پچی ہونے والی تھی انہوں نے چاہتی تھی کہ اس کی تھوڑی سی مدد ہو جائے چاہرے everything is justified اور ان کا چوتھا پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ اپنے بچے کے کپڑے نہیں دیں گی لیکن لوگ آج کل تو نہ ٹوٹکا وغیرہ کر دے کیونکہ اگر پہنا ہوا کپڑا ہے کسی کا تو جو یہ سب غلط کاموں میں ہوتے ہیں تو یہ سب گلت کاموں میں ہوتے ہیں میں بھروسہ نہیں کرتی بات کیونکہ اگر پوزیٹیو ہے تو نگیٹیو بھی ہے بات میں ٹوٹکے کو بڑا واپ بلکل نہیں دیتی کیونکہ اگر کچھ نہیں ہے تو ٹھیک ہے ان کی انسیکیورٹی اپنے بچے کو لے کر جائز تھی جنوین تھی تو یہ سارے چار پوائنٹس میں ان کے مان گئی اور میں ٹوٹلی اگری بھی تھا پروبلم کہاں پر آئی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ریاکشن کا ریزن کیا ہے میں آپ کو وہ بھی بتاتی ہوں ریاکشن کا ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کی یوٹیوب پہ کیا ہے سکیام چل رہا ہے پریگننسی بیبی ایچ سٹرہ ایچ سٹرہ ایچ سٹرہ انہوں نے اپنے ویڈیو میں بولا کہ آپ کسی کی مدد کر سکتے ہو لیکن آپ اس کو پوری طرح سے اس کے خرچے نہیں اٹھا سکتے which is again اگر آپ کسی مدد کر کے اس کو سلایگ بنا سکتے ہو کہ آپ نے اپنی خود کر لے تو that is the best again a very valid point but میرا پروبلم کیا ہے وہ میں اب آپ لوگوں کو بتاتا ہوں میرا پروبلم کیا ہے کہ یوٹیوب پہ یہ یوٹیوب پہ یہ کچھ بانچ اف یوٹیوب پہ جو ہیں یہ کچھ بھی دکھاتے ہیں کچھ بھی that's the reason I call their content کچھرا پورا اپلود کرتے ہیں پہلی چیز میڈم آپ سے بات کر رہی ہوں آپ میں اب میں یہ لکھنے والی دیدو سے بات کر رہی ہوں جو بدھ بزار بھوماتی رہتی ہیں لوگوں کو پہلی بات کی آپ کو آپ کی میٹ نے بلکل نہیں بولا تھا کی جب وہ اپنی بچچی لے کر آئے تب آپ کیمرا آن کر کے پوری دنیا کو یہ دکھائیں کی اس میں سوکس نہیں پہنا ہے اس میں کیاپ نہیں پہنا ہے اس میں مٹنس نہیں پہنا ہے اور آپ کو اس چیز کی چنتہ ہو رہی ہے کسی سبسکرائبر نے بھی نہیں آپ کو ریکویس کی تھی کی جب آپ کی میٹ کی بچی ہو تو پلیز اس کے پر ویڈیو بنائیں گا اور ہم لوگوں کو دکھائیے گا but you thought since pregnancy is hot running hot selling topic on youtube why not show up new born baby and make some dollars this is what you have done آپ نے یہ ہی کیا ہے views کے چکر میں آپ نے اس چھوٹی سی بچی کو جس نے ٹھیک سے سویٹر نہیں پہنا ہوا تو جاکٹ اس نے پہنی تھی کمبل میں بھی لپٹی ہوئی بچوں کے سر سے سردی خوشتی ہے ان کے اندر پیف سے اندر سردی چلی جاتی ہے اور ہاتھوں سے بھی سردی جاتی ہے ان کو بہت اچھے سے پتا تھا یہ ایک بچے کی ماں ہے ان کا بچہ بھی بہت چھوٹا سا ہے تو ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے کہ اگر اس حالت میں کوئی بچہ ہے آپ اس کو سبے سبے دھوپ میں لے جا کے رکھ رہے ہیں اور چہاں تک مجھے پتا ہے یو پی میں سردیوں کے موسم میں سبے دھوپ لوگ سیکھتے ہیں ضرور لیکن اپنے آپ پوری طرح سے کور کر کے کیونکہ اس ٹائم سورج میں ہلکا سا سورج کی روشنی میں ہلکا سا گنگنا ہٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہوا تھنڈی چلتی ہے آپ نے اس بچی کو لے جا کے دھوپ میں لٹا دیا پورے محلے کو جمع کر لیا کہ دیکھو ہم آئے گھر میں نیا بچہ آیا ہے مطلب ان شورٹ ویوز کے لیے آپ نے اس بچے کا تماشا صرف اپنے محلے میں نہیں بنایا بڑ سوشل میڈیا پہ بھی بنایا جو میرے حساب سے بہت غلط ہے اب آتے ہیں ہی آپ ٹرول کیوں ہو گئیں ٹرول ہو گئیں ان کو لوگوں نے روٹ کمنٹس کر دیا لوگوں نے بولا کہ تم نے ایسا کیا تم نے ویسا کیا تو میں ایک چیز یہاں پہ آپ کو بہت ہی کلیر کرنے والی کہ آپ کے جتنے بھی سبسکرائبرز ہیں یا ہیٹرز ہیں یا جنہوں نے بھی کمنٹ کیا جنہوں نے بھی کچھ بھی بولا آپ کو آؤٹ آف کنسرن بولا آؤٹ آف اینگر بولا اس کو ہیٹ کمنٹ نہیں کہتے سمجھے آپ اس کو ہیٹ کمنٹ نہیں کہتے ہیں اگر کسی نے آپ سے بولا کہ اپنے بچے کے کپڑے دے دو اگر آپ سے کسی نے بولا کہ آپ اس بچے کے لیے جاتے کچھ خرید کے لیے آتے ہیں تو یہ آپ کو ٹرول کرنے کے لیے نہیں بولا ہے آپ نے کام ایسا کیا ہے آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ آپ میٹ کی بیٹی کو اور آپ کافی دن سے اس کے اوپر کانٹنٹ بنا رہی ہیں اور آپ کافی دن سے اس کے اوپر پیسے کما رہی ہیں اگر آپ کے ویوز ابھی دیکھے جائیں تو کم سے کم پچھس تیس ہزار آپ نے کمال یہ ہوں گے وہ کانٹنٹ ڈال ڈال کے اپنی میٹ کا کانٹنٹ ابھی تک آپ نے اس ہی میٹ کی بات کری ہوں جس کا بچہ ہے یہ اس کے کانٹنٹ آپ جتی بار لائی ہیں آپ کو کچھ ویوز ملے ہیں بیس ہزار مینمم on the lower side if I count ٹرنٹی تھاؤزن آپ نے اس سے کمال یہ ہے اگر آپ نے اسے پانچ سو روپے دے دی تو اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا سیلری آپ اس کو دیتی ہیں جو آپ کہتے ہیں میں ایڈوانس دی رہی ہوں ایڈوانس دی رہی ہوں ایڈوانس دی رہی ہوں میڈم let me tell you very honestly nothing in this world is free اگر کوئی کسی کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا ایک selfish reason میشہ ہوتا ہے اور یہ ایک human nature ہے آپ کے اندر بھی ہے میرے اندر بھی ہے سب کے اندر ہیں تو وہ چیز کو آپ گاہ کر کے سوشل میڈیا پہ لوگوں کو برگلانا بند کریں بند کریں آپ کے پوائنٹس ویلیڈ ہیں کہ آپ نے اس کی مدد کی آپ نے اس کو بہت کپڑے دیئے آپ اپنے بچے کے کپڑے نہیں دینا چاہتی کیونکہ آپ انسیکر ہیں بڑ اس کا روٹ کاوز کیا ہے روٹ کاوز اس پورے بوال کا اس پورے مسئلے کا روٹ کاوز مجھے آپ لگتی ہیں کیونکہ آپ نے اپنی میڈ کے بچے کے اوپر اس کی پریگننسی کے اوپر اس کے کام چھوڑ کے جانے کے اوپر اچھے سے ویڈیو بنایا پانٹنٹ ہیا اور جو آپ کا لیٹس ویڈیو جس کے اوپر میرا یہ ریاکشن ہے ادھر آپ نے اس کا پورا سوشل سٹاٹس کھول کے لگ دیا ہے on سوشل میڈیا just because she's your mate she'll not do anything she'll not do anything but آپ نے کیا کیا بتایا ہے اس کے گھر کی انکم اپروکس میٹلی کتنی ہوتی ہے وہ آپ نے بتا دیا سوشل میڈیا پہ اس کے گھر میں کھانا کیا کھایا جاتا ہے آپ نے وہ بھی بتا دیا آپ نے یہ بھی بتا دیا اس کے گھر میں دارو پی جاتی ہے اور وہ بھٹکا کھاتی ہے you insulted her for your selfish cause اس کی بیزتی کر کے آپ پیسہ کماری ہیں تو جو پانچ سو روپے آپ نے اس کو دیئے یا جو کپڑے دیئے یا جو آپ سیلری دے رہی ہیں جو پگار دے رہی ہیں یہ سب آپ اسی کا نام لے کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر کر کے کمار رہی ہیں تو آپ کوئی احسان نہیں کر رہی ہیں اور اہی بات کی میں نے دیا تھا تو میں کیا سب کو دکھاتی وہ ایک اچھا پوائنٹ تھا کہ آپ کو سب کو نہیں دکھانا چاہیئی تھا آپ نے سب کو نہیں بھی دکھایا لیکن اب جو آپ نے کیا ہے آپ نے ایک ایک چیز گنا دی ہے آپ نے ایک ایک چیز بتا دی ہے تو اب آپ مہان نہیں بن سکتی آپ کا کہنا ہے جب آپ اپنی میٹ کے بارے میں اتنا کچھ جانتی ہیں کہ وہ پانچ روپے کی پاؤچ کھاتی ہے گھٹکے کی اور ایک دن میں چار پاؤچ کھاتی ہے مطلب بیس روپے کا وہ گھٹکہ کھاتی ہے جب آپ کو اتنا ڈیٹیل پتائے کہ اس کے گھر میں کھانے میں چکن اور مطلب بنتا ہے اور اس کے گھر میں دارو پینے کے لیے پیسے ہیں جب آپ اس کو اتنا ڈیٹیل پتہ جانتی ہیں تو آپ نے کیا سوچ کی اسے پانچ روپے دیئے آپ چاہتی ہیں تو خود جا کے کپڑے لاکے اس کو دے سکتی تھی یا خود جا کے کپڑے لاکے رکھ سکتی تھی جب اس کی بچی آپ کے گھر میں آئے آپ کو ولوگنگ کرنی ہو تو آپ اس بچی کو ویسے حالت میں باہر ہوا میں نہ لیٹائیں اگر لیٹانا بھی تھا تو اچھے سے کور کر کے لیٹائیں میں یہ نہیں کہتی کہ لوگ اپنے بچوں کو دھوپے نہیں رکھتے صبح کے ٹائم یوں پی میں یا کسی بھی تھنڈی والی جگہ میں رکھتے ہیں لیکن پروپرلی کور کر کے رکھتے ہیں کیونکہ بچوں کے اندر سردی گھستی ہے سر سے انہیں اپنی میڈ کا سٹیٹس ان این آؤٹ پتہ ہے انہیں اس کے گھر میں کیا کھایا جاتا ہے پتہ ہے انہیں اس کے گھر میں کیا پیا جاتا ہے پتہ ہے وہ پانچ پڑیا کھاتی ہے دن کی انہیں یہ بھی پتہ ہے بات انہوں نے پانچ روپے دیئے یہ اتنی انوسینت ہو کے پانچ روپے دی تھی انہیں لگا بھی شاید اگر وہ کپڑے لے کر آئے گی اس کے لیے اگر میرے گھر میں ایسا کچھ سچویشن ہوگا تو میں ڈریکٹلی کپڑے لے کر آؤں گی نہ کی میں کیش دوں گی اسے میں سمجھ اتی ہوں کہ آپ اپنے بچے کے کپڑے نہیں دینا چاہتی ہیں it's justified مت دو اس کے اوپر آپ کسی لڑ رہی ہیں کہ میں اپنے بچے کپڑے ہندوں گی میں اپنے بچے آپ کے سر پہ کسی نے گن رکھی ہے کیا کہ کپڑے دے دو دے دو دے دو آپ لوگ خود بیج بوتے سوشل میڈیا پر خود آپ لوگ یہاں وہاں سے ڈوسرے کے نام کا کانٹنٹ ڈالتے آپ لوگ اس پہ پیسہ کماتے ہو اور اگر آپ کو کوئی ریاکشن دے دے تو آپ لوگ بولتے ہو میرے نام سے پیسہ کماری آپ لوگ کس کے نام سے پیسہ کماری آپ کے گھر کی میٹ کیا کھاتی کس کو جاننا تھا آپ کی میٹ کو بچہ ہوا کس کو جاننا تھا یہاں پیسہ کماری 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 آپ لوگ خود بیوکوفی کرتے ہیں آپ نے جو کیا ہے اس کو بیوکوفی کی شرینی میں ڈالا جائے گا کہ پہلے میں خود ایسی کوئی چیز دکھاؤں جس سے دس سوال اپ تو اتنے سال سے اپ تو اتنی پرانی یوٹیوبر ہیں آپ اتنے دن سے کونٹینٹ بنا رہی ہیں آپ کو تو باکھو بھی پتا ہوگا کہ آپ کیا دکھائیں گے اور آپ کیا کریں گے تو لوگ ریاکٹ کریں گے ریاکشن چانلز کی بات نہیں کر رہی ہوں سبسکرائیبرز کی بات کر رہی ہوں سبسکرائیبرز کمنٹ کریں گے ونوار سوشل میڈیا یو نید تو بی میٹلی پرپیرد تو بی ججڈ تو آپ کہیں سے بھی اپنے آپ کو انسینٹ پروف نہ کریں کیونکہ آپ انسینٹ ہے ہی نہیں آپ نے یہ جو بھی کیا ہے یہ جو بھی کیا ہے آپ نے اسی لیے کیا تھا کہ آپ ٹرول ہوں اور آپ اس کے بعد لڑنے ویڈیو بنائیں تاکہ لوگ آپ کو فیو دیں یہ آپ لوگوں کا جو فیو کا گیو ہے اسی سے پرابلم ہے اسی سے پرابلم ہے آپ کے گھر کوئی چھیک بھی دے گا آپ لوگ بولے کوئی موسم میں مجھے چھیک مجھے چھیک کیا پتہ بڑے بیماری ہو گئی ایسے یسے ٹائٹل ڈالتے آپ لوگ آپ کو زخام بھی ہو جائے گا آپ اسے بھی بیچ دیں گے ایسے آپ کی شرینی کے بہت سی یوٹیوبر جنہوں نے کوویٹ کی بیماری تک بیچا ہے ٹائٹل میں لیکن کسی کو نہیں ہوا تھا اندر سردی ہو گئی مجھے زخام ہو گیا تو آپ لوگ جو بھی کرتے ہیں صرف وصرف ویوز کے لئے اس لئے آپ لوگ ریاکشن چانل کے میمبر بن چکے ہیں لائف ٹائم مجھے تو نہیں لگتا کہ کوئی صدھار آئے گا کوئی ایسی امید دیکھتی نہیں ہے کیونکہ پچھلے تین چار سالوں میں جو آپ لوگ کا ٹینیور رہا ہے آن یوٹیوب وہاں پہ آپ لوگ شریف سچے بھولے بھولے لوگ تھے لیکن جیسے ہی ڈالر آنے لگا آپ لوگوں کے رنگ بدلتے چلے جا رہے ہیں آج کے دیت میں اگر آپ کے دست بھی لگ جائے تو آپ اس کو بتائیں گی یہ کیا ہو گیا اتنا بڑا حادثہ میرے ساتھ ایسی سے ٹائٹل آپ لوگ ڈال دیں گے اگزامپل ہے سڈن بلاس بلاس پروف یوٹیوبرز جن کو بلاس ہوتا ہے لگن ایک ملا ہوا ہوتا ہے کسی کا مسکاریج نہیں بھی ہوتا ہے تو اس کا content بنا کے یوٹیوب پہ ڈالا جاتا ہے تاکہ مجھے views آئیں تاکہ مجھے پیسے آئیں پیسے ہی لالچ مطلب آپ لوگوں کے اندر آتما بچی ہے کچھ سیلف کونشیس بچا ہے جو آپ اندر سے آواز دیتا ہو کہ بھائی یہ سب content مد ڈال یہ غلط ہے اس پہ پیسا مت کما ایک چھوٹی بچی بھگوان کا روپ ہوتی ہے لکشمی ہوتی ساکشا آپ نے اسے بھی بیچ ڈالا social میڈیا پہ دکھا کے یہ سب آپ پری پلان تھا یا ایسا نہیں ہے ایسا اندر ہو گیا یا ہمیں لڑنے بیٹھ جاؤں گی کی مجھے بتانا بھی تو ہے یار کی میں نے کیا 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 دیا ہے میں پانچ سو روپے دیئے ہیں میں نے کپڑے لاکے دیئے ہیں میں پال تھوڑی روں گی میری میڈ ایسی ہے میری میڈ 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 ایسی ہے یہ میڈ ایسی ہے میڈ میڈ چھوٹ وہ کیا کہتے ہیں اپنے گھر کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے جو مہلائے کا باتیں کرتی تھی کہ تیرے گھر میں میڈ آئی کیا میرے گھر میں آئی وہ اچھا کام نہیں کرتی آپ لوگ وہ کیٹیگری کی لیڈیز ہیں یہی کر رہی ہیں آپ لوگ یوٹیوب پہ آپ کے پورے ویڈیو میں اگر کوئی پوائنٹ مجھے والد لگا تھوڑا سا وہ یہ کہ you don't want to give your the news clothes to anybody صرف ایک وہ پوائنٹ مجھے والد لگا کیونکہ اس میں میمریز ہوتی ہیں باکی آپ کا تو جو بھی ہے آپ کو ایسے لگتا ہے کوئی ٹوڑا ٹوڑکا کر دے گیا but so ever if you are insecure it's fine you don't have to give it but باکی کے جو آپ کے جو plans وہ ہم لوگوں کو صاف سمجھ میں آتے ہیں کیونکہ ہم لوگ دماغ لگا کے آپ لوگ کا content دیکھتے ہیں so guys آپ لوگ یہ بالکل مت سوچئے گا کہ دیدو سے سب کچھ unknowingly ہوا ہے یہ سب کچھ pre-plant تھا یہ اپنی میڈ کی پریگنسی پیچ چکی ہے when it was a hot selling topic on youtube اب انہوں نے بے بی دکھا کے ایک نیا سٹنٹ کیا اور اس میں انہوں نے جو بھی کیا سب کچھ well planned تھا اتنے سیدھے یہ نہیں ہے یہ لوگ تین سال سے youtube پہ ہیں ایسے بہت سارے پرپنچ کرنے ان لوگوں کو آتے ہیں اگلے آنے والے چار پانچ سال میں ڈوب جائیں گے لیکن ان کے اندر سودھار کوئی نہیں ہوگا سودھار کوئی نہیں ہوگا جب بھی آپ ان لوگوں کا ویڈیو دیکھتے ہیں تو اپنے دیماغ کی باتتی جلا کے دیکھا کریے کیونکہ کب آپ کو اولو بنائیں گے آپ کا ڈیٹا کھائیں گے یہ آپ کا ڈیٹا کھاتے ہیں they are all your data suckers they are the data sucking creatures آپ کا ڈیٹا کھائیں گے آپ کا ڈیٹا کھائیں گے اور آپ کو ڈیپریشن چھوڑ کے خود آرام کی نیند سویں گے ان لوگوں سے سابدھان رہی ہے اگر آپ نے ان لوگوں سبسکرائب کر رکھا اور آپ کو لگتا ہے میں نے جو بولا وہ غلط ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک اورت بچی کو ہوا میں نوئنگ لی رکھتی جبکہ اس کا بچہ ہے اس کے لئے ہیں یہاں ہماری ہیں یا سا سا دیتا اس کو دیتا نہیں کردے ہمارے انگرین بے دران بے جیسر کبھی یہاں گیا یہاں خود کرنے وہاں گیا کہ ہم نے سب در دیا تو آپ نے دیا ہم نے اپنے پ着یچے بے دیا ہم نے پچھ کے کپڑے دیا یہاں گیا یہاں گیا صوکے آج کے لئے اتنہ ہی اور wish you all a merry christmas once again and خوش رہیے safe رہیے surakشت رہیے اور میں نے ایک link ڈالا تھا about black fangas وہ link ضرور چک کرنا it's very important so آج کے لئے اتنہ ہی till I meet you next take care and stay blessed bye